بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اچانک کیا سادش ہو رہی ہے اچانک ادریازم عمران خان کے خلاف تمام قوتیں اکٹھی کیوں ہو گئی ہیں امریکی اخبار نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے سین این نے ایک خبر جاری کی ہے وہ خبر کیا ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن اب وجہ سمجھ آگئی ہے یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی تھی امریکی چارجی ایف ایرز کیوں ملتی ہیں مریم نواز سے بلاول سے شباز شریف سے جج سے ملتی ہیں کیا چال رہا تھا یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی تھی اب بھانڈا پھوڑ گیا ہے عمران خان نے جو ایف سلولی نوٹ بولا ہے امریکہ کو اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے اور امریکہ کو پتا ہے کہ بیسیز نہیں ملنی تو وہ سیکنڈ پرائز پاکستان سے طلب کر رہا ہے امریکہ پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو ائر سپیس وہ مشرف کے دور سے استعمال کرتا چلا آیا ہے مسلسل کر رہا ہے ہمارا معاہدہ تھا وہ ائر سپیس اسے بدرستور استعمال کرنے دی جائے ائر سپیس کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ امریکی ڈرون یا امریکی کو جاسوسی تیارہ وہ اڑے گا کسی عرب ملک سے پاکستان کی ائر سپیس سے گزرے گا اور افغانستان میں جھاک یا تو جاسوسی کرے گا یا بمباری کرے گا پاکستان میں ائر بیسیز کی معاملے پر تو ایپسلولی نوٹ وزیراعظم نے بول دیا تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اور پاکستان کو مجبور کرنے کے لیے کہ پاکستان کم از کم اپنی ہوائی حدود تو استعمال کرنے دے دیں اپنی ائر سپیس امریکہ کو دے دیں امریکہ آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کا بادو مروڑ رہا ہے صرف ایک ارب ڈالر ہمیں وصول ہونا ہے اور اس کے لیے آئی ایم ایف نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے فیٹ ایف کی گریے لسٹ سے ہمیں نکلنے نہیں دیا جارہا جبکہ ہم بہت زیادہ کمپلائنٹ ہو چکے ہیں ہم اتنے کمپلائنٹ ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا گریے لسٹ میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں رکھا جارہا ہے کچھ چیزوں کی وجہ سے یس ہماری بھی شاید کچھ ایک دو کمزوری ہیں لیکن اتنا بڑا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں گریے لسٹ میں رکھا جائے ہم کوئی خطرہ نہیں ہیں عالمی طور پہ اس وقت پاکستان نے زبردست قوانین بنا لیے ہیں لیکن ہمیں رکھا گیا ہے بہت ہم روڑا جا رہا ہے خبر کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں خبر یہ ہے کہ یہ سینن خبر لگاتا ہے کہ امریکہ پاکستان کا ایک فارمل معایدہ ہونے کے قریب ہے ہوا نہیں ہے ہونے کے قریب ہے جس میں امریکہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر سکے گا افغانستان میں آپریشنز کرنے کے لیے اڈے نہیں لیکن فضائی حدود جو امریکہ مشرف کے دور سے مسلسل استعمال کرتا رہا ہے دوزار اکیس میں بھی استعمال کرتا رہا ہے ایک امریکی صحافی جو پرو انڈیا ہے اس کی میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں سادہ ترین الفاظ میں کہونا تو وہ یہ کہنے کی کشکر ہے کہ یہ اگر معایدہ ہے تو یہ ایپسولولی نور کیلئے شرمندگی کا باعث بنے گا لیکن آگے وہ یہ کہتا ہے بہت عرصے سے بہت وقت سے امریکہ ائر سپیس جو ہے وہ دی گئی ہے پاکستان کی طرف سے کچھ نیا نہیں ہونے جا رہا لیکن ایپسولولی نورڈ بولنے کے بعد اگر یہ معایدہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے ظاہرہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ سننے ذرا اس سے پہلے ایک امریکی جریدے نے خبر لگائی کہ پاکستان ائر سپیس دینے جا رہا ہے پھر اس کے بعد HBO کے پریزنٹر نے وزریادم عمران خان سے ایک سوال پوچھا کیا سوال پوچھا میں آپ کو وہ سوال سناتا ہوں تو یہاں پہ سوال بھی ائر بیسز کا کیا گیا تھا یعنی کیا آپ اڈے دیں گے سی آئی اے کو امریکہ کو تو وزریادم نے کہا تھا ایبسلولی نوٹ اس پہ پاکستان قائم ہے ایبسلولی نوٹ پہ پاکستان قائم ہے کسی قسم کے اڈے نہیں دیے جائیں گے تو اب آتی ہیں اس خبر کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں جو یہ نئی خبر آئی ہے مارکٹ میں چھوڑی گئی ہے کہ ائر سپیس دینے کے حوالے سے حکومت نے یہ بریفنگ دیئے امریکی حکومت نے بریفنگ دیئے وہاں پہ کہ پاکستان کے ساتھ ائر سپیس یعنی فضائی حدود استعمال کرنے کا معاہدہ ہونے کے قریب طرح تو اب اس خبر کی تفصیل میں جائیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ تو آپ کے سامنے ٹیٹیلز رکھتے ہیں تاکہ کلیر ہو جائے بات اب ناظرین اس خبر کی تفصیل میں جاتے ہیں سینن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تین سورسز ہیں جن سے یہ بات پتا چلیا کہ خفیہ بریفنگ میں کیا کہا گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی اپنے جو درشتگردی کے خلاف آپریشن ہے اس میں امریکہ مدد کریں اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے امریکہ ہماری مدد کریں تو اس کے بدلے ہم آپ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے لیکن ایک دوسرے سورس نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات ابھی چل رہے ہیں جو اگریمنٹ کی ٹرمز ہیں یعنی جو شرائط ہیں وہ فائنل بالکل نہیں ہوئیں اور ابھی ان میں تبدیلی ہو سکتی ہیں تیسرا سورس یہ کہتا ہے کہ جو امریکی افیشل پاکستان گیتے ابھی تک کچھ کلیر نہیں ہے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے اور امریکہ انہیں ریٹرین میں کیا دے گا یا کیا دے سکتا ہے یعنی یہ ساری باتیں لل میں کی جا رہی ہیں کوئی کہتا ہے جی بات ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی کہتا ہے کوئی پتا نہیں ہے باکستان کیا مانتا ہے تو ایسے ہوا میں خبر چھوڑی گئی ہیں پھر ایک اور ٹیزر چھوڑا گیا ہے ورنہ معاہدہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے ایک معاہدہ جو پچھلے پندرہ بیس سال سے چل رہا ہوسی کی تو سیکھ کر دو کچھ امریکہ دے دے ہمیں آئیم ایف اتنی سختی کرے اگر معاہدہ ہونے جا رہا ہو آپ مجھے بتائیں آئیم ایف سختی کر ہی اسی لیے رہا ہے کہ ہمیں مجبور کیا جائے یہ معاہدہ کرنے پر آئیم ایف سختی اس لیے کر رہا ہے بلکہ کہ ہم بیسس دے دیں یہ ایپسلولی نوٹ کی قیمت ہے میری قوم انسان یا غیرت مند ہو سکتا ہے یا ضرورت مند ہو سکتا ہے دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے اگر ہم یہ قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی غیرت کی قیمت روٹی دے دو میری غیرت کا سودا کر دو اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں گوتا ہی جس طرح کی کمپلینٹس ہم نے آ رہی ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیوں ہمارا روپی گر رہا ہے یہ عالمی قیمتیں کیوں زیادہ ہیں کس طرح عالمی طاقتیں کھیل رہی ہیں غریب ممالی کے ساتھ آئی ایم ایف کیسے ہمیں جکڑ رہا ہے سیٹ ایف کیسے جکڑا یہ ایک ایبسلولی نوٹ کی وجہ سے ہے آج آپ ایبسلولی یس بول دیں ہر چیز کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا ہر چیز کی ریایت مل جائے گی پیکج آسان ہو جائے گا پھر سب کچھ کرنے کا آپ کو موقع مل جائے گا لیکن آپ کو وقتی خوشی ملے گی دائمی غلامی ملے گی یہ غلامی آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں اپنی وقتی خوشی کے لیے سی این این کہتا ہے کہ ہم نے پینٹاگن سے پوچھنے کی کوش کی انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہم نے پاکستان سے پوچھنے کی کوش کی پاکستان امبیسی تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا تو افیشلی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا سی این این آگے چل کے اپنی بات کو کونٹرڈٹ کرتا ہے کہ اگر پاکستان سے ائر سپیس مل رہی ہے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے تو وہ لکھتا ہے اس کے والے سے بھی کوشش کر رہا ہے کوششیں جاری ہیں اب اس سٹوری کو زیادہ کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہمیں پوائنٹس سمجھ آ گئے ہیں تین سورسز کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک کہتا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں ایک کہتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے پاکستان کیا کر رہا ہے ایک کہتا ہے جی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ معاملات میں اور ہمارے تحشتگردی کے معاملات میں امریکہ مدد کرے تو ہم تیار ہیں یعنی یہ بالکل ایک ایسی خبر ہے جو بس ہیر سے ادھر سے سنا ادھر سنا اس میں کوئی افیشل کسی نے کنفرم نہیں کیا تو سین این کہہ سکتا ہے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی نہیں کنفرم ہوا تو باس ٹھیک ہے چل سو چل پہلے بھی ایسی خبر دی گئی تھی کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے سین این اسٹیبلشمنٹ کا اخبار ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کا یہ خبریں چلانے کا مطلب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان میں اچانک ساری سیاسی جماعتیں جو باہر آ گئیں پی ڈی ایم پھر سے اکٹھی ہو گئے اب تو مجھے ایک مذہبی جماعت کے حوالے سے بھی کچھ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ صرف انڈیا نہیں بلکہ امریکہ کی بھی شاید سپورٹ حاصل ہے اب وہ میڈیا آسز چیک کر لیں جو ہمیشہ امریکہ کی گود میں بیٹھیں وہ سارے عمران خان کے خلاف ہیں یہ میز اتفاق نہیں ہے یہ سادش کے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں تھوڑا سا مائنڈ اپلائی کر لیں آپ کو سمجھ آ جائے گئے یہ جو سارا شور شرابہ ہے یہ سارا امریکہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہاں سے کروایا جا رہا ہے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے اب تک امران خان دباؤ میں نہیں آیا اب تک اپسلولی یس نہیں بولا گیا لیکن ایک اور بات بھی آپ کو بتا دو یہاں پہ جو مجھے میشہ خدشہ رہتا ہے چوتر سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی باقی ساری سیاسی جمعاتیں تمام میڈیا چینلز اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے مراد صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ میں تمام لوگ آتے ہیں ہمارے ججز آتے ہیں ہمارے بیروکریٹس آتے ہیں اور طاقتور بزنس مہن آتے ہیں اور بڑے مختلف قسم کے طبقات ہیں سیورس ہٹائٹی بھی اسی کا حصہ ہے یہ امریکہ کی گوز سے نہیں اتر سکتے جیسے ہی نے خدشہ ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی گوز سے اتارنے لگا یہ جا کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں تو امید ہے کہ جیسے عمران خان نے absolutely not بولا ہے کہ ہم air base نہیں دیں گے تو air base تو کسی صورت نہیں دی جائے گی لیکن اگر امریکہ پرامن مقاصد کے لیے ہماری air space استعمال کرنا چاہتا ہے یہاں امریکہ کا کوئی جاز نہیں ہوگا کوئی ڈرون نہیں ہوگا کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اگر وہ پرامن مقاصد کے لیے کوئی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہیں اگر وہ اپنے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا وہ کر لیں اور اس طرح کے معاملات میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر وہ یہاں سے ڈرون عملے بیجنا چاہتا ہے کروز میزائل مارنا چاہتا ہے ہماری ائر سپیس کا استعمال کر کے یعنی جب وہ سمندر کے ذریعے داخل ہوگا تو پاکستان بلوچستان کے اوپر سے گزر کے وہ افغانستان داخل ہوتا ہے یہ ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہیں تو ہمارا سی پیک بھی ہے وہ وہاں سرویلنس کرے گا تو وہ یہاں بھی سرویلنس کرے گا اور لگتار ہماری نیوی پہ بھی اسی بہانے نظر رکھے گا اس کو تو بہانہ مل جائے گا وہ اگر تصویریں افغانستان کی لے گا تو وہ ہماری بھی لے گا مزلسل تو یہ ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی کے لیے کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہماری تمام جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو خیال رکھنا پڑے گا کہ امریکہ کے مفادات اور پاکستان کے مفادات ایک نہ ہیں نہ ہوں گے امریکہ کبھی بھی ڈیپینڈیبل پارٹنر نہیں ہو سکتا ہم دشمنی نہیں مہر لینا چاہتے امریکہ سے وہ پرامن طریقے سے کرنا چاہتا ہے ضرور کر لے لیکن کوئی ملٹری آپریشن پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر کے نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو خبریں چلوائے جاری ہیں امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان میں جو بھی شوڑش ہے اس حکومت کے خلاف اس کے پیچھے امریکہ ہے ون ٹو اور سارا میڈیا جو کیمپین کر رہا ہے اس سب کے پیچھے امریکہ ہے اب مجھے اس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے ان سب اینکروں کے آپ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں امریکہ میں ان کے جہدادیں ہوں گی کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوں گے اور نہیں تو ان کے بچے کسی نہ کسی امریکی اچھے کالج یا جنورسٹی میں پڑھ رہے ہوں گے یہ آپ چیک کروا لیں یہ جو سارے بول رہے ہیں ان میں سے ساروں کو آپ دیکھیں گے امریکہ سے لنک نکل آئے گا اور یہ اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس سازش کو پچانو میرے پاکستانیوں عزت اور غیرت بڑی مہنگی چیز ہیں بڑی مشکل سے ملتی ہے اور قومیں جب ایک بار غیرت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ ہی ترقی کرتی ہیں غیرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ میرے پاکستانیوں چینی کے لیے نہیں غیرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باگر آپ سب کا حمیوں ناصروں ہم سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ